مرشک نیوز مرزیا لانگو، حاجی نور محمد دمر، اسخر خانہ چکزئی، مبین خلجی، پاک افغان بورڈر بندش امور کا جائزہ لینے کے لیے چمن پہنچ گئے گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ ہم نے روزے اول سے وفاق میں بلوجستان کے لیے مختص کوچے پر بلوجستان ہی کے مقامی افراد کی تائیناتی کو یقینی بنانی جاری ڈومیسائلز پر بھرتی ملازمین کو فوری طور پر برطرف کرنے اور صوبے کے تمام ازلہ میں مزید جاری ڈومیسائلز کے اجراکہ سلسلہ روکنے کے مسئلے کو نہایت سنجیدہ لیا ہے چیف سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسخر کی نصیر آباد آمد بازار میں ایسو پیس کا جائزہ لیا کمیشنر نصیر آباد آبت سلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر ڈی آئی جی شہاب عظیم لہری ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلپیر سلیم خان خوصہ سمیت دیگر افسران موجود تھے ڈاریہ والا کے ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت چودری محمد کفیل بکزائی الہی سے انتقال کر گئے تھے سٹی پریس کلپ ڈاریہ والا کے جنرل سیکریٹری محمد آتف کفیل اور محمد آقیب کفیل کے والد تھے نیچی کول مائنز کے مالک حاجی عباس میر کی پریس کانفرنس ہوئی چند باثر افراد ہمیں مارگٹ اور ماروار کے علاقے میں مائننگ سے روپنے کی کوشش کر رہی ہیں اب باس میر کا کہنا تھا کہ عدالت اور ظلہ انتظامیہ کے واضح احکامات کے باوجرود دھونس دھمکیوں سے جرایا جا رہا ہے غیر سنجیدکی اور غفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں محکمہ اطلاع حکومت بلوٹستان ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ جالی ڈو میسائل پر بلوٹستان کے کوچے پر وفاقی اداروں میں ملازمت کرنے والوں کے ڈو میسائلز منسوخ کریں گے وزیراعلا بلوٹستان جام کمال خان موجودہ صوبائی حکومت کا جالی ڈو میسائلز کی منسوخی کا فیصلہ اپنی نویت کا پہلا اقدام ہے وزیراعلا جام کمال خان کا ٹوئیٹ اس سے پہلے کسی بھی حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو جاری ڈو میسائلز کی کروٹنی کی ہدایت جاری کی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر مستونگ نے چار سو جالی ڈو میسائلز منسوخ کیے وزیراعلا بلوٹستان جام کمال خان کی ہدایت پر وزیراعلا بلوٹستان جام کمال خان کی ہدایت پر سبائی وزراء میرزیا لانگو حاجی نور محمد دمڑ اسخر اچکزائی مبین خلجی پاک افغان بولر بندش امور کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے سبائی وزراء موجودہ صورتحال کے پیشن نظر قبائلی امایدین چیمبر آف کومرس تاجر برادری سے مذاکرات کریں گے حاجی نور محمد دمڑ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے کمیٹی کے یہاں آنے کا مقصد مختلف تجاویز لے کر وزیراعلا جام کمال کو پیش کرنا ہے ہمارا آنے کا مقصد آپ لوگوں کے مسائل کا حل ہے وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ سبائی حکومت کا کام ہے آپ لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ممنوع اور غیر ممنوع اشیاء کی سمگلنگ امن و امان کی صورتحال احساس پروگرام آپ لوگوں کا اپنا حق ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بارڈر بند ہونے سے دہشتگردی میں نمائیہ کمی آئی ہے ہم نے ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگ بروزگاری سے بچ سکیں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اس وقت سرحد کی بندش کی ایک بڑی وجہ ہے میرزیا لانگو نے کہا کہ بارڈر پر بیشتر اشیاء ڈیوٹی اور ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر واپس پاکستان لائی جاتی ہیں جسے ملک کے خزانے کو ٹیکس کی مد میں بھاری نقصان پہنچتا ہے غیر قانونی عام دورف سے کوئچہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں امن و امان اور دہشتگردی کا خرچہ موجود رہتا ہے مسئلے کے مستقل بنیادوں سے معاشی سرگرمیوں کے اقدامات سے چمن میں قانونی روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے تجارتی سرگرمیاں روکنے سے ہم سب کا نقصان ہے گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ ہم نے روزے اول سے وفاق میں بلوجستان کیلئے مختص کوچے پر بلوجستان ہی کے مقامی افراد کی تائیناتی کو یقینی بنانے جالی ڈومیسائلز پر بھرتی ملازمین کو فوری طور پر برطرف کرنے اور صوبے کے تمام ازلا میں مزید جالی ڈومیسائلز کے اجراکہ سلسلہ روکنے کے مسئلے کو نہائیت سنجیدہ لیا ہے گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین زئی کا کہنا تھا کہ اس زمین میں بلوجستان کے کوچے پر جالی ڈومیسائلز پر تائینات ہزاروں غیر مقامی افراد کا ریکارڈ منگوا کر صوبے کے تمام ازلا کے اجراپٹی کمیشنرز کو جالی ڈومیسائلز کی اثر نو تصدیق کرانے کا عمل شروع کیا جو مقامی افراد کو اپنا قانونی حق دلوانک کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہے گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین زئی نے تمام ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کو خصوصی ہدایت کی ہے کہ وہ بغیر کسی تاثب کے دیانتداری سے جالی ڈومیسائلز کے اثر نو تصدیق کے عمل کو تیز کریں تاکہ صوبے کے بروزگار جوانوں کو روزگار پراہم کرنے کی رکھ ہموار ہو سکیں گورنر یاسین زئی نے جالی ڈومیسائلز کی اثر نو تصدیق کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنرز مستونگ محبوب عجق سائی کی شامدار کار کردگی کو لاکی تحسین قرار دیا چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسطر کی نصیر آباد آمد بازار میں ایسو پیس کا جائزہ لیا کمیشنر نصیر آباد آبت سلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر ڈی آئی جی شہاب عظیم لہری ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلپیر سریم خان خوصہ سمیت دیگر افسران موجود تھے اس موقع پر انجمن تازدرام کے صدر تاج بلوچ کی قیادت میں وفت نے ان سے ملاقات کی اور علاقے کے درپیش مسائل سے مطالق انہیں آگاہ کیا وفت میں جنرل سیکریٹری لیاقت علی جھگڑا سیٹ تاراچند نائف صدر علی محمد بہڑ فنانس سیکریٹری میڈیکل یونین کے صدر آریف مکسی ہولسل مارکٹ یونین کے صدر میر جان منگل اور دیگر بھی موجود تھے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل اصر نے تاجروں اور میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد جویین بلوچستان کا گرین بیلٹ ہے ذریع پانی کی منصفانہ تقسیم اور غیر قانونی طریقے سے پانی چوری کرنے والے کے خلاف کمیشنر سیر آباد ریڈپٹی کمیشنر سیر آباد کی موثر کاروائی کو ہم سراتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسی جذبے سے حق داروں تک پانی کی پراہمی کے لیے اس قسم کی کاروائی کو جاری رکھیں گے داریا والا نمائندہ مشرق علام مجتبہ کمبو کے مطابق داریا والا کے ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت چودری محمد کفیل بکزائی الہی سے انتقال کر گئے تھے سٹی پریس کلپ داریا والا کے جنرل سیکریٹری محمد آتف کفیل اور محمد آقب کفیل کے والد تھے مرہوم کی نماز جنازہ حمید سلیم کارٹن فیکٹری میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی تاجر اور صحافی برادری کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی مرہوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں ان کے ابائی قبرستان 174 مراد میں سپردے خاک کر دیا گیا مرہوم کی قرآن خوانی مورخہ 6 جولائی کی صبح 7 بجے چک نمبر 174 مراد کی مسجد میں ہوگی نیجی کول مائنز کے مالک حاجی عباس میر کی پریس کانفرنس ہوئی چند باثر افراد ہمیں مارگٹ اور ماروار کے علاقے میں مائننگ سے روپنے کی کوشش کر رہے ہیں عباس میر کا کہنا تھا کہ عدالت اور ظلائی انتظامیہ کے واضح احکامات کے باوجود دھونس دھمکیوں سے جرایا جا رہا ہے مخالفین کے جانب سے ہمارے کوئلے سے بھرے سترہ ٹرک گرا دیے گئے سکیوچی اداروں اور انتظامیہ کے مشکور ہیں جنہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا سکیوچی ادارے اور انتظامیہ کی موجودگی نہ ہوتی تو ہمارے لئے مسائل پیدا ہو سکتے تھے مخالفین کی جانب سے ہمارے لوگوں کو بے روزگار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے عدالتِ عدلیہ حکومتِ بلوچستان اور سکیوچی اداروں سے اپیل ہے کہ غیر قانونی اقدام اچھانے والے اناثر سے تحفظ فراہم کیا جائے اس وقت ماروار کے علاقے میں ہمارے ستر بہتر ٹرک کوئلے سے لوٹ کھڑے ہیں اور رستہ بند کر کے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم گورنمنٹ آف بلوچستان گورنمنٹ آف پاکستان تمام انتظامی امور تمام سیکیورٹی اداروں کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج ہم وہاں کاروبار اگر امن امان سے کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی کاوش ہیں سبائی گورنمنٹ کی کاوش ہیں سنٹرل گورنمنٹ کی کاوش ہیں تمام سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں کی کاوشوں کی وجہ سے یہ تمام معاملہ عمل میں آیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کئی سو ہزاروں گھرانوں کو وہاں پہ کاروبار فراہم ہو رہا ہے اور روزگار فراہم ہو رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز